دعا برائی حقیقتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل بلیقال حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا بائی فیہا زگی ساعت وفی کل ساعت ان ساعت لیل بن نحار ولیم بحافظم وقائدن مناصرم دلیلن وعیدہ حتیات اس کے نہو ورزا قاتون وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرجع علی محمد حسیندہ کریم اللہ پاک مجلسِ اعزان و قبول فرماؤ حاضرین مجلس مانی آنے مجلس دے جتنے بھی مرکومیناً ذکردہ صدقہ مالک درجات بلند فرماؤ مالک جتنے حد توڑی بارگاہ جبولندن صدقہ حضرتِ ابل فضلِ الہباس باب الحوائد بابِ مراد علمہ والے بادشاہ صدقہ مالک تمام دے صغیرہ و قبیرہ بنا معاف فرماؤ مرمالک اسے سال کربلا و شام دا زواب بنا بیت اللہ دا حاجی بنا ساڑی ساری دعوان دے کو دعا ذکر دے وارث فقیت اللہ العظم وارثِ خونِ حسین وارثِ دستارِ محمد امام برحق ولی الاسر بادشاہ دا مالک جلد ظہور فرماؤ دعا ما مستجاب فرماؤ بحقِ پاک علی زین العبا پڑو سلوات میرے شہل شادی ذاتِ دعا ما مستجاب فرماؤ دعا ما دی قبولیت واسطے سلوات میرے شہل شادی ذاتِ دعا ما مستجاب فرماؤ حاضرین مجلس بانیان مجلس دے بسوتِ رزق واسطے باوازِ بولن سلوات دعا ما مستجاب فرماؤ تاکی سارے زراعت ہو جی میری لیلی اللہ دا نام بلند ہے ملکے ناچاؤ نارے تکویر نارے ریسالت نارے ریسالت نارا آئے دری چا نارا آئے دری ایڑا ہاتھ مکروز انشف دے والی دا ہاتھ چاؤ محمد وقت سلام کرو آئے دری سلوات میرے حسین دی ذاتِ پڑو محمد وقت سلام کرو آئے دری وعدہ وفا ہو گیا کوئی لمبی چوڑی حاضری نہیں چونکہ نوکرِ اسفِ ازادِ حسیتِ تے بانیِ مجلس تے بار مہا پے ٹھوڑے جے ٹائم اچھ میرا دلِ مکمل حاضری جناب نے سنا بھیے اجازت ہوئے تے نمازِ بلایت باجمات ادا کرئیے میرا سردہ بھیے چار سترہ دا حکمیوں سنو ایک کا سیدہ دا حکمیوں سنو لینڈ جانے بساکی حسین جانے راضی دانا ہر چیز شاہِ جود و سخا بانٹ رہا ہے ہر چیز شاہِ جود و سخا بانٹ رہا ہے ہر چیز موبی جس جس کی ہے جو جو بھی غذا بانٹ رہا ہے ہر چیز شاہِ جود و سخا بانٹ رہا ہے جس جس کی ہے جو جو بھی غذا بانٹ رہا ہے اس دم سے دیتا ہے علی رزق جہاں کو ہر شخص یہ کہتا ہے خدا بانت رہا سلامت رہا آپ جیئے میرا سردار سلامت رہا سیدہ کسیدہ محتاج نہ کرے اے نچون ستنہ دا حکمیں او سنو پھر میں جناب نو کسیدہ سنانا اس ڈنگ سے دیتا ہے علی رزق جہاں کو ہر شخص یہ کہتا ہے ممبر حسین تکھلو کڈے سونے اجتماع شیعہ سنی دا بڑا سونے اجتماع صادات غیر صادات ماتمی چہرے رونکوالے چہرے تو اٹیج کھڑے ہو کے بزرگان چار سترہ پڑنا چاہنا جنہ دا حکمیں پڑ دے ہوں دیا نوے رسول جائے کون وسی بنائے جے بھول گئے ہیں تے آفرینے راتی میں چار سترہ پڑیاں تے انہ دی ڈیفنیشن میں نہیں کیتی بے میرا جی ہوگے سر درد تے سن جی تے میں کسیدہ کھاں بے یار میرا سر دردے کو میڈیسن اوہ گولی لے آوے میں نرام آ جاوے تے میں اکھڑا یار آفرینے اس دوائی دی تے میرا تو پہلا میری رکھی دوائی کوئی کھا جائے تے میں اکھڑا نہیں آفرینے تے رہے بھائی اے والا آفرینے رسول جائے کون وسی بنائے جے بھول گئے ہیں تے آفرینے سچے اندھا در چھٹ کے کوڑے ہیں تے ڈل گئے ہیں آفرینے ہوئے نہیں پیار حیدر نال کرنا تول گئے ہیں تے آفرینے حلید عدشمنتے کتا ہوندہ ہے جنگلے ہو کھل گئے ہیں تے آفرینے سلامت رہا اب آدھ رہو سیدہ تو انہوں آباد رکھے قصیدہ دا حکم ہے اوہ قصیدہ دا اے دری آدھ اوہ قصیدہ دا ایک شعر سناوی ہے جناب نے طبیعت ہے سارے اندھی اچھا چلک سلوات کرو میرے مرشد شاہ اندھی جات اوہ قصیدہ دا ایک شعر سنگیز اوہ قصیدہ دا ایک شعر سنگیز اوہ قصیدہ دا ایک شعر سنگیز بسم اللہ الرحمن الرحیم ملند صلوات ملند صلوات ملند صلوات ملند صلوات ملند صلوات ملند صلوات بسم اللہ بڑے مقصد سر جے ٹائمے چھ میں تو انہوں ابباس لڑدا وکھا لگا انہا بندیاں واسطے جیڑے علم لانا چانا چمنا واجب تے سواب سلائی دو بیدار ہو جانا شروع کے جنگ سفین اے ڈیریاں بند تے تو آڈا چیرہ ویک کے پڑھن لگا ایک پاسے لئین شام ایک پاسے امیر مومنین انجلیاں دائن جاتا ایک پاسے یزیدہ پی ہوئے دوجہ ماں سے اصلا بابا ہے وانو قروڑ سلام لئین شام دا جرنیل تیبے دا چڑے ہے یہ لی نہ تو کہیں دے پتر منہ تو اپڑے گھر میں اپڑے گھلتا میں سڑے آئے تیرے پتر بہادرین آدھی سرمایا چھوٹا بھیجا چھوٹا بھیجا چھوٹا بھیجا چھوٹا بھیجا مالک کے اس طرح دنیا لی کونہ انڈا بادشاہ میرا سردار ایک ور یہ گوپڑا ہونا علی فرمایا کی کر لگائیں مالک آدھن میں بھی ہوا تھے توں کر کے بولیں بڑھ بھائی شزاہ تولے کے آخری بندے تیں صبح دی مجلل شروع انصاف در طرح جو ہاتھیں چرکے ہیں جتنے سید بیٹھے ہو علی فرمایا نہیں کونہ اندباد سٹو روپے تیپیتے چڑھ کے علی فرمایا مارک دشمنوں کے گل بڑھی کی دیا اور گل سے پوپر میں میں پتر مدان جو بھیجا لگا ما شرطہ ہی علید پتر نہ لڑم دی جورتی کوئی نہ کرسی میرے پتر نہ لڑم دی جورتی کوئی نہ کرے گا پتریں دی صافتے دید کونہ اندباد سیاح حسن سردارہ دن بابا میں جاوا اللہ درجات بلان فرماوے بزرگان دے ہوا دے اندباد علی فرمایا حسن حسین میرے پتران دی صافت چوبائے رہا شہزاد حف جوڑ کہا دید بابا جی کیوں علی فرمایا تو سعودہ چیلنج نہیں سنیا اہا او سا کہ اپنے پتر گلی ہو کنجا لے ہو علی متھے چوم کے آدن تشی محمد دے پتر نہیں او سا کہ اپنے پتر نہیں عباس تیار ہو تو ان جنگ لڑنی تیار ہو تو جنگ لڑنی ہے فوجی چھوٹی آیا ہوئے نا تو دوجہ دن یونٹ چو خاتا آ جائے جنگ لگ گئی ہے تو واپس آو او ورکہ بھی نہیں نمالیں دا او سے دلے لکھتا ہے اب بیری مارگاہ نے اماری بیمار نے تیزرائیل بار گلیش پھیڑ دے پہ شاہ باش آئے رکھنے آئے تھوڑا بیدار تے ہو نا میں نہیں آسکتا اے علی دے پتر نے سرکارِ عباس نے اُتھ ہی لکھو بڑا سوڑا چل رہا ہے سرکارِ عباس نے جنگ دا نا سنے تھے دو رکت نماز شنطرانہ پڑی اور گازی دلو کر زڑا بیدار اُڑا نماز دو تھارے گوئے مالکِ اشترہ دے عباس نماز دا وقت نے کیوں پڑیا اُڑتھی بیٹھے مشکل آکے آدھے چاچا مالک نماز سواستے پڑیے کیوں دیشائیت پیرانہ دے ہو دیا کھول کے جنگ لڑندہ موقع مل گیا ہے اور میں دیکھا گا کھول کے جنگ لڑندہ سارے بولو کھول کے جنگ لڑندہ موقع مل گیا ہے علی فرمایا مالک عباس لوں میرے خیمش لیا چلو جی بابے دے خیمش ایک خیمہ تے دو علی ایک خیمہ دو علی علی بادشاہ پتر نمت تھا جو ہم کے آدھے نباس آجینج نہیں میرا دل کر رہا ہے آج عباس بڑھن کے نہیں آج علی بڑھن کے بابا جی بابا جی میں علی کی میں بن جانا شہن سے فرمایا میرا لباس توں پا تو میں ہو جا میں توں ہو جا ماں تو میرے ہی سماء جا میں تیرے ہی سماء جا ماں تو میری آنے جانے روح زمینے تنویر خمیر قود قلام اغاز انجام تم عباس نہیں لباس بابے علی مولا فرمایا عباس چیرت نکاب لا دشمن ذات دے چاہ جائے میرے آقا فرمایا عباس جی بابا میں تینوں اج عباس تو علی بنائے ایک گل کرنا چاہنا بابا حکم علی فرمایا عباس تیرے نان محمد میں نے حجرت دی رات علی تو محمد بنائے ہائی تاتا انہارہ ہائی میں چھتے دی ہزارہ دے مجمع عباس تو علی بنائے لگا λاڈی لکھница لیں تکے دے مجمع بابا دو سمید وابا صور علی براو بدانے چوالی لینا شورنا بے وابا شیدی اللہ کی منوں گا جیتے دیگا لے مجھے لے مجھے لکھے لکھے لیکے بابا شیدی لے گہر دی جیتے لے گہر دی جنسے لے گہر دی جنسے لے گہر دی جنسے لے گہردی جنسے لے گہر دی جنسے اے جنہو حسین عزت دےوے جڑاو دینا کرے بخیلے اللہ دے مینو دو بندیاں تے تاجبے کنہ تے ایک اس تے جنہو میں چاہمہ تے گران تے دوجہ اس بندے تے جنہو میں گرانہ تے چاہمہ اور تسی بیدار ہو رہے ہیں آو بشم اللہ کرے عزت والے بھائی جناب غلام عباس جپا صاحب ازادار زاکر بہامل زاکر عزت والے بھائی ایک سطر میں ان پر نہیں تھوڑا بیدار ہو جانا صفین دا میدان عباس گوڑے دی زین تے سامنے جڑے میرے نالو جڑے میری گزارش دے نالو عباس گوڑے دی زین تے سامنے پائنسو فوجی زین اچ عباس گوڑے دی گردن تے تھبکی دے کے عباس گوڑے دی گردن تے تھبکی اصحال کیا خیالے میں سطر پڑھ لگا میں جتھے پڑھی پیڈال ارسل جا کے بولے میرا وطن علاقہ مٹی دعا کری میں تم سلام کرا اصحال کیا خیالے اصحال کیا خیالے گوڑا گندن پھیر گیا دمر بنیدہ چان آج میں نوع دیلا تیر نو کردہ تیر نروادہ جبریل بھی نہیں میں نو چھو سکتا اے نگازی دن اپنا دے اے نگازی دن اپنا دے تیری نجب ساکباز جاوے ہاں مرید ہاں مرید سندگی ہوئے سندگی ہوئے سندگی ہوئے چاٹی سندگی ہوئے شام تاہی علی دیا دیا نو سب تو تانے جدے ناد ملے او دا نا آباس زاد باقی ملاقات باقی ایک وین کرنے پیرا مرا کے پتر مرا کے اکبر دی شادی دے زیور پا کے میں عزا دارنچ پہ پڑھ دا میں حسین دے ماتمی پھوڑی دارنچ پہ پڑھ دا اکبر دی شادی دے زیور پا کے او کنجا علی دی دی تور اس شہر دے پاسے پی جنہوں چٹے دن میں شام آئے 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 آگئی شام علماء لکھے ترے دن دھپتے تھے چپ ترے دیاں بعد یزید کا سدنو بھیج گیا دے جار سجادنو آکھ مانو آکھے ان پہ دل آئے سواری تے نیاوے ممبر دی قسم میں سج گیا بازار ویندے قریبا سج گیا دربار نادے لی پڑھ کے میری سین پہلا قدم بازار چرکھے اور کنجالے آئے پتھران دی بارش ودیے لوگاں پتھر مارنے شروع بھیج دین ایک گل یاد رکھی ایک بھیرائے جہنڈا سر نیزے تے سوارے اور کنجالے آئے تھرنے ایک بینے جہنڈوال کھلے ہوئے اور روگڑا لیا پھرا دی بینے تے نگاہ پئی شبیر نیزے تے اکھا بند کی دیا پیڑ پھرا دیا اکھا بند دیتیا سانگلا کے آ دیئے اکھ بند نہ ہی کیتی تیرے قطل میں نے اور میں چھوڑت بھی کھین دی رہیا اور تُو تیرا ضربان آن کھٹھایا سین میں پڑھ دی اکھا دل دا کھڑا کھا پھر حسین پڑھوے پھرا دیلہ ضربان آن کھٹھایا سین میں اگلی گاہ تو تیری بین کیتی ہے بی بی آدھے اکھیا بند نہ اکھا رویر بروا اور بیکھ میں کسدی بی آن اور لو کے آدھے میرے گیڑ کا تل بازار دیوے چجیر میں تیرے گردی مل گئی خیرات جی کرا آنکھ بند نہ ہی کیتی تیرے قطل میں تے میں جلد بھی کھیندی رہیا اور تُم تیرا ضربان آن کھٹھایا سین میں دیکھیں ترے پاسے ایک گلدہ جواب دیو میں سلام کرا ایسا دیکھوں جھ آئے چھ ہر گلیچ مسجد موجود ہے جتھیں جتھیں دے وسلم تاہید کرے پیند آئے ہو شہر آئے ہو جتھیں جتھیں بس دے ہو ہر گلیچ مسجد موجود ہے بابا جی پانج تیم ازان ہون دیئے اور بندہ مقدر دا شکوا کرے جدی ہائے ناوے پانج تیم ازان دا مقصد کیئے لوگ نماز واسطے کٹھے ہو جاؤ اور جہرے شامد زوار میری تائیل کرے پانج تیم ازان دا مقصد لوگ نماز واسطے کٹھے ہو جو شیعہ باسطے سنی اکے پیلے راکھ پیسے مانوید سامت قرآن مانوید سامت قرآن مانوید سامت قرآن ازاند پانج تیم ازان دیئے مانوید سامت قارآن مانوید سامت قرآن ملتا ملتا